السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے رہان پیسل آج میں آپ کو ویلی جینٹور میں خوش آمدیر کہتا ہوں آج ہم بنائیں گے چکن کراچی کڑائی چکن کراچی کڑائی کیسے بنتی ہے اور اس میں کون کون سے چیزیں ڈلتی ہیں ہم آپ کو وہ دکھائیں آپ کو جو چکن کراچی کڑائی میں یہ چیزیں ڈلتی ہیں ہم آپ کو وہ بتائیں گے ایک کلو گھوشٹ ادرخور لسن کا پیسٹ مرچیں اور ایک عدد پیار بڑے والا اس کے بعد چار ٹیماٹر چار اس کے بعد پیسہ و دھنیا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون مرچیں ایک ٹیبل سپون کالی مرچیں ایک ٹیبل سپون آپ نمم بھی دالیں یہ آپ کو مرضی ہے آپ نمم بھی کتنا دالیں وہ آپ کی مرضی ہے کوئی لوگ زیادہ نمم کھاتے ہیں کوئی لوگ تھوڑا کھاتے ہیں آپ جو اسے ٹرائے کیجئے یا آئیں ہم اپنے ویڈیو شیب کرتے ہیں اب ہم نے چولا چلا لیا ہے اب ہم اس کو کڑائی رکھیں گے اس کے ہم نے کڑائی رکھ لیا ہے رکھ لیا ہے اب ہم اسکندر دالیں گے جی یہ اس کی ڈال لیا ہے اب اسکندر ہم دالیں گے ادرخور لسن کا پیسٹ گھی گرم ہونے کے بعد آپ نے ادرخور لسن کا پیسٹ دال لیا ہے جب اس کا رنگ ہلکا براون ہو لے گا پھر آپ نے اس کے اندر کوئی ڈال دینا جیسے کہ یہ ہمیں ڈال لیا ہے اس کا رنگ ہلکا براون ہو گا پھر اس کے بعد ہم ایک لوگوں دالیں گے اب رنگ ہلکا براون ہو گیا اب ہم اس کے اندر سکھن ڈالیں گے ہمیں گوش ہلائیں گے تاکہ یہ گوش کڑائی پر نہ لگیں اب یہ سوئے اس کا رنگ سرخ ہونے تک ہم اسے ٹکائیں گے سا چھے منٹ اسے یہ ٹھا رنگ مکلے گا گھوٹ کا اسا اچھا اس طرح نکل رہ گھوٹ کا ساٹ ڈالیں گے اور اس کو پھر ٹکائیں گے پانچھے منٹ تک اب اس کو ٹھوڑا ہلائیں گے اس کو پانچھے منٹ تک ٹکائیں گے اب ہمارا گھوٹ اسٹیج میں آگیا ہے کہ ہم اس کے اندر ٹماٹر دالیں گے اس اس طرح اس ٹیس کے ہم اس دیکھا ہے ہم اس کے اندر ٹماٹر ڈال گئے ہم اس کے نوبے لائے تکال کریں ہم نے اس کے اندر ٹماٹر ڈال گیاں اور ہم نے ایک قپ بانے بھی ڈال دیا ہے اب ہم اسے پانچھ Casar تو مجھنی तک revisit ہمارے ٹماٹر ڈال گیاں گے چھلکا ہوتار گئے چھلکا ہوتار گیا ہے ہم اسے اچھی طرح حل کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیماتر حل ہو گئے ہیں اب ہم اسے اندار لیں گے پیاس تھی سبل ورز جال دیں گے ہم اسے ملائیں گے مکس کریں گے اور اب اسے پانچ مل تک رکھ کر تکائیں گے اور پھر اس کی لکھ تکائیں گے اب ہمارا گوچ اسٹیج میں پہنچ گیا ہے پیاس بھی کل گئے ہیں اور تقریباً جو ملچیں وہ بھی کلنے والی ہیں بہت سال اچھی خشبو آ رہی ہے اب ہم اس کے اندر دالیں گے اے ٹیبل سنوزیرہ ملاتے بھی کلنے والدہ اے ٹیبل سپنگ اس کے اندر دے میمی بنوچھیں اے ٹیبل سپنگ اس کی لکھی ممت پر لوڈی ابی پر لوڈی ایسر سوری کریں تو détchen تک پھر کر کیسے آپ اسے پیار میں دے لیں گے آپ اسے گھر میں در کریں گے اسے精kr است؟ کی graduation ایک ٹیبل سپونڈ اب ہم اسے مکس کریں اچھی طرح مکس کریں اب ہم اس کے اندر دالیں گے کالی مرچ ایک ٹیبل سپونڈ وہ اچھی خوشی بو ہو رہی ہے ہمیں کھوڑا ساں مکس کریں گے اچھی طرح ہماری کڑائی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر دالیں گے تھوڑا سا مکھن یہ ہمیں مکھن ڈال گیا ہے اب ہم اسے مکس کریں گے تاکہ یہ مکھن ہے اس کے اندر میس ہو جائے اور یہ اور اچھی کڑائی تیار ہو اس کے ساتھ ہماری چپکن کڑائی ہے وہ اچھی طرح تیار ہو گئی ہے اب ہم اپنے کزنوں کو اور یہ گھر میں اور بھی ہیں جمان ہیں ان کو صرف کریں گے اگر آپ نے یہ گھر میں پکائی ہے اور آپ کو مزید آر لگی ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر وہ غلطی محسوس ہو تو آپ ہمیں بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میری لیٹس اور امپورٹنٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور سیادہ کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اللہ حافظ